اسم اور صدر رجب طیب اردوان کے درمیان آج ون ون ملاقات ہوگی اور پھر وفود کی سطح پر ملاقاتیں بھی ہوں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی یہ مناصر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ترک صدر کل اپنی اہلی ان کی بہت ہی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس وقت مواسس مہمان کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے یہاں پر ترک صدر کو سلامی پیش کی جائے گی پاکستان اور ترکی کے قومی ترانے بجائے جائیں گے موسیقی 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 ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترکی کے صدر کا دو روزہ دورہ ہے پاکستان کا یہ اور ترکی پاکستان کا تابل اعتباد دوست ملک ہے اور ترک صدر رجب طیب ادوان اس سے پہلے بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ متعدد بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ خاص محبت اور انسیت رکھتے ہیں رجب طیب ادوان پاکستان کے سچے اور پکے دوست کے طور پر جانے مانے جاتے ہیں اور اس وقت یہ تازہ ترین مناظرہ پ راہی راست دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی کے مختلف شعبوں میں تعلقات ہیں خاص طور پر اب بات ہو رہی ہے دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسط دینے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف قومی اور بین الاقوامی معاملات پر ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے نیوکلئر سپلائی گروپ میں شمولیت پر ترکی نے پاکستان کی حمایت کی ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں زلزلہ ہو یا پھر سہلاب ترک ہمیشہ پاکستانی عوام کی دل کھول کر مدد کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے ترک سادر پاکستان میں موجود ہیں اور ہمیشہ سے ہی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھ میں ہیں موسیقی 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 ترک سیدر رجب طیب بردوان اس وقت وزیر آسم ہاؤس میں موجود ہیں مؤسس مہمان کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے وزیر آسم محمد دماظ شریف نے مرکزی دروازے پر آ کر مؤسس مہمان کو پہلے خوش آمدید کہا ان کا استقبال کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دور ملکوں کے قومی تھا موسیقی